اسلام علیکم سٹوئنٹ سعود بللہ بنشی طان و عجیم بسم اللہ و مینہ وحیم غبیش حالی صدری ویسل جی امری والو لکتہ تمہیں لیسانی افقاق قبلی غبیز نہیں علماء غبیز نہیں علماء غبیز نہیں علماء غبیز نہیں علماء اچھا جی سپرینگ ٹوئین ونڈی فور کیاپ سکس ایم ایف اکر اوپر جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں اس کے بڑے کوئشن پر ہم بات کریں گے تھیرٹیکل ایریا جو ہمارا ہوتا ہے سیکشن اس پر ہم بات کر لیں گے آج ہمارے پاس انشاءاللہ ایجنڈے میں کوئشن میں ٹو تری فور فائف چار سوال ہیں سیکشن بھی انشاءاللہ پھر بات میں سیکشن میں دیکھیں گے اور سٹارٹ کرتے ہیں جی ریکوارمنٹ پہلے پڑھیں گے اچھا آج کے سیکشن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئشن سال کرا جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوشش کی جائے گی کہ آج کے سیشن میں آپ کو پہلے جو ہے وہ چیزیں سمجھائی جائیں ریوائز کرا جائیں اور جب آپ نے تھیوری ریوائز کر لی اس کے بعد ہم اس سے سوال کریں گے تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا تھیوری بھی ریوائز ہو جائے گی سی بانے اور پھر ہمارے کوشن بھی سول ہو جائیں گے ریکوارمنٹ پہلے پڑھنے کوشن مر ٹو سے بات سٹارٹ کرنا ہے یہ جی ریکوارمنٹ پہلے پڑھیں گے کیا کہے گے بریف لی اسپلین ڈہ سٹرڈیجی ڈو آؤٹسورس اینگ ڈیسٹرکٹرین ڈیالے ڈیلیری ڈیلی 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 ڈے کونٹیکس ڈو ایمپیکٹ ڈو ٹھیکنلوڈوجیکل چینجز ٹیکنلوڈوجیکل چینجز ولا جو چپ ٹو چکر ایتر ہر اٹم میں پوسہ جا رہا ہے اور اس بار بھی یہ ایک آسان سا سوال ہمارے سامنے آیا آسان تا سوال ہے پہلے پارٹ میں اس نے کولا کونسپ سمجھائیں آپ ان کو فیلنسپ سمجھانے ہیں پہلے پارٹ میں اور سیکنڈ پارٹ میں پہلی سینریو بیس سوال ہے سجد تارائی سٹرٹیجی فور ایچ اپ تابہ مینشن انٹیٹیز بیس ہونے سٹرٹیجی سپرین ان پارٹ اے ابو سوائیڈ ریزن فور یو آنسل ایک چیز میں کلیر کر دوں گا دیکھیں یہ جو کیا فکر ہے نا ٹھیک ہے یہ جو کیا فکر ہے یہ کیا فکر بڑا زبرت پیپر ہے اس سے آپ کی بی ایو ڈی کی اور سی سی اپ ٹھری ایسٹیم کی تیاری ہو جاتا ہے میں سیریز بتاؤں یہ سمجھیں ایک بینہ کا بی بی پیپر ہے بی بی پیپر سمجھتے ہیں میں اپنے انٹرڈکشن سیشن میں بھی یہ بات کرتا ہوں اکثر بی بی پیپر کا مطلب ہے کہ بھائی جو ہمارا کیا فکر میں ہم نے پڑھا ہے یا جو ہم دیکھتے ہیں یہ چیز آگے بھی اپ ڈی میں بھی آتی اور سی فیسے میں بھی آتی تو وہاں کے لیول بہت ہائے ہیں یہاں سے بہت ہائے لیول ہوتا ہے مگر اسٹیل اسٹیل میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھی بیز بن جاتی تو تھیورٹیکل ایریا سے لیٹن میں آپ کو جو باتیں کروں گا یہ آپ کو انشاءاللہ ایس پی ایم میں سی فیسے بھی یہ باتیں نظر آئیں گی میری طرف سے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی پھر اسٹارٹ کرتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اپنے پڑھ لیئے اسپلین کر لیں اسٹریل کو اچھا آؤٹسورسنگ کسے کہتے ہیں پلیز آپ لوگ کا participation ہی بہت امبورٹن ہوگا باقی ایم ایم ایسے لیٹر کوئی آپ کو guidance چاہیے میرا نمبر نوڈ کر لیں کوئی بھی guidance آپ کو چاہیے آپ مجھے اس نمبر پر contact کر سکتے ہیں جی بتائیے ذرا آؤٹسورسنگ کسے کہتے ہیں explain کرنے ہم نے اوٹسورسنگ کسے کہتے ہیں اسپلین کرنے ہم نے اوٹسورسنگ کا مسئلہ بہت چلا ہے آؤٹسورسنگ کا مطلب ہے کہ اوٹسورسنگ دنگرون تو کام باہر سے کروانا کسی وینڈر سے کروانا ٹھیک ہے نا انہا اس نہیں کرنا ٹھیک ہے کیا خیتے ہیں ایسے ہی کہیں گے ہاں بلکل صحیح ہے دوسری organization سے صحیح کا ذرا آپ نے صحیح کا آپ جو رحمان باہر سے کروانا بلکل صحیح ہے making arrangement with other organization to perform some task very good میں آپ کی ہی باتوں کو جسے کہتے ہیں کہ یہاں لکھ لیتا ہوں ذرا جو آپ نے بات کی کہ it means business is making doing drafting بھی سیکھ لے نا ہم یاد making arrangement with other organization جس کام کیا کہتے ہیں پیار other organization کام کیا کہتے ہیں in other organization کام کیا کہتے ہیں in organization کام کیا کہیں گے vendor کہیں گے یا customer کہیں گے to perform some task ٹھیک ہے totally agree with your definition میں آپ ہی کی definition لکھ رہا ہوں صحیح کا طیب آپ نے vendor کہتے ہیں vendor 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 کی spelling صحیح نہیں to perform some task which is being which is being پہلے کون سا ہو رہا تھا which are being currently carried out in house within the entity complete کروں میں تارہ پوری بات کروں by existing employees by existing internal audit we can't manage we can't manage to outsourcing services provide to outsourcing to participate to بات کرنا آسان ہو جائے گا what is restructuring کیسے کہتے ہیں please very good change in companies structure very good place shift کرنے بھائی بھائی بھی لکھا ماشاء اللہ different organizations function merge into entity ٹھیک ہے اور اور سوچیں اور سوچیں restructuring کا مطلب ہے کہ different طریقے سے کام کریں it means change in a way business is carried out مجھے مجھے بتائیں آج کل کس ویسے restructuring ہو رہی ہے merging of functions یا تو functions کو merge کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے دو لوگ ڈوپلیکشن کو avoid کیا جاتا ہے merging of functions کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے دو کام merge کر دی ہے ایک ہی بندے سے دو کام کروا رہے ہیں آج کل کے دور میں لوگ کوسٹ کٹنگ پہ آگئے ہیں بندہ کہتا ہے جی میرا جو admin finance کا بندہ ہے چھوٹی کام بھی آپ merging کردی انہوں نے admin بندہ نکال دیا admin مجھے نہیں چاہیے finance کام کرو گے یا وائس ورسا کہ انہوں نے outsourcing کر دی admin کے بندے کو بولا تم basic record کر لیا تو تاکہ accountant تم سے لے لے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو چھوٹے لیبل پہ بڑے لیبل پہ بھی example آ سکتی ہے merging of functions elimination of functions کچھ eliminate ہو گئے ٹھیک ہے photocopy ہم نے وینڈر کو دے دیا vendor خود کرے گا ٹھیک ہے مثال کے طور پر اور introduction of new technology ٹھیک ہے جی صحیح ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے صحیح ہے اور مطلب آپ نے کیا کیا کہ جس طرح بزنس چلتا تھا اس کو چینج کر دیا جس طرح بزنس چلتا تھا اس کو چینج کر دیا بینکنگ میں آج کل بڑی restructuring ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے online banking زیادہ فوکس ہو گیا branch banking بینکنگ آپ نے standard chardard bank ہاں standard chardard bank نے کیا کیا بینکنگ 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 بن کر دیا ہے اور زیادہ فوکر ہے ان کا آن لائن پہ ہو گئے یہ اسٹرکچرنگ ہے نا ری سٹرکچرنگ ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ نے ری سٹرکچرنگ کر دی ہے جی فیزیکل کلاسز آل موس لیمیٹیڈ کر دی ہیں ہم نے ایس ٹی اکیڈیوی نے فیزیکل کلاسز ختم کر دی ہیں آن لائن پہ شیفٹ کر دی ہیں ہم نے اپنا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سی فیپ ایم سی پہ ہے الحمدللہ کافی کانٹی ہمارے کافی نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارا فوکس ہوتا ہے کیونکہ وہ آن لائن زیادہ ان کے لیے جسے کہتے ہیں کہ سوٹ کرتا ہے تو جسے نام کام کرتے ہیں ہم پڑھاتے تھے وہ سارا چینج ہو گیا وائیڈ پڑھے پڑھے جاتا تھا وائیڈ پڑھے پڑھے جاتا ہے لائپ ٹاک سا پڑھے جاتا ہے نوٹ بک سا پڑھے جاتا ہے آئی پیڈ پڑھے جاتا ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے خیر دنیا میں آج کل ہو گیا ہے رائٹ سائزنگ ویسے انگریزوں نے اس کا تو اچھا نام نکالا ہے رائٹ سائزنگ سوچیں ہاں ڈاؤن سائزنگ کسے کہتے ہیں بلکل ڈگریزنگ ورک فورس ٹھیک ہے جی ڈگریزنگ ورک فورس और यह कहलیں के बिलकل और और बिलकुल सही का यह आपने बहुत सी डेफिनेशन दिये के के बिजनेश एक्टिटी रा कंडेक्टेटिट बाइ स्मॉलर नंबर पीपल रिमूविंग लियर मैनेजमेंट अमीन कोकर नहीं वो डी लेरिंग है वो डी लेरिंग विद्विंग अग्टेटिटी एक्टिटीज विध चुव अबर पीपल ٹھیک ہے نا اس سے ہم کہتے ہیں ڈاؤن سائز ہے ٹھیک ہے ڈاؤنورڈ ریسٹریکچرین ڈیمولوئیز ریسٹریکچرین ڈیمولوئیز نہیں کہنا چاہیے ہم نے نکال دیا ڈیمولوئیز کو ریسٹریکچرین نہیں کیا دیکھو غلط ہو جائے گا number of people decreasing number of people is the main main thing is decreasing workforce دیکھو یہ چھوٹی باتیں آپ پیپر میں میں کہو گئے کہ میں نے تو صحیح لکھاتا ہے یہی مسئلہ 3 میں بھی ہوتا ہے کیونکہ میں 3 3 پڑھاتا ہوں تو وہاں بھی بڑا problem آتا ہے بچہ کہتے ہیں سر میں نے تو 95 مارک کیا تھا میں نے تو 100 مارک کیا تھا ٹھیک ہے مسئلہ یہ کہ آپ کو پتہ بھی چلتا آپ کہاں غلط لکھ دیتے ہو ٹھیک ہے اگر کونسے آپ کو نہیں آتا آپ کو پکڑ میں آجاتا ہے ہاں یہ کونسے میرا پکا نہیں یہ کچھا ہے تھیوری بڑی ڈینجرس چیز ہے تھیوری کی ڈرافٹنگ تھیوری بڑی ایمپورٹنٹ جیسے میں دیکھیں پوری ڈرافٹنگ کرا رہا ہوں تو اوری ڈسکس نہیں کر رہا اوری تو میں ڈسکس کر لیا تھا دی لیئرنگ کسے کہتے ہیں دی لیئرنگ کہتے ہیں کہ removing layers of management ٹھیک ہے نا less manager levels بلکل removing hierarchies یہ decreasing hierarchy removing نہیں کہنا چاہیے by removing layer منی layer آپ لوگ جب فرم میں جائیں گے تو آپ کو بہت لنبی hierarchy نظر آئے گی پہلے جونیر ہوگا اور سایمی سینئر ہوگا پھر سینئر ہوگا سپروائ consolidate lun am assistant manager one will inom a assistant manager ر Janga پھرائب روگا پھرائب شروع روگا پھرپңر روگا پھر سینئر جب تک پارٹنر کا پرویل نہیں آئے گا میں کام نہیں کروں گا اب پارٹنر کہ مجھے وہ پچھتے تو ہفتہ دست دن لگ گئے میری بات سمجھا ہی آپ کو شوٹیوں مجھے چھوٹیوں پر جانا ہے اب آپ نے بولا بھائی اس نے بولا کب جانا ہے آپ نے بھائی آج تو لیڈ سے سیٹرڈے سیٹرڈے کو آپ کام کرتے ہیں مجھے جو نا اگلے فرائیڈے جانا ہے اوہ صحیح ہے تھرڈے جانا ہے سوری اب منڈے کو وہ بندہ جو ہے جو ہے آپ آپ نے اپنی سمائی سینئے کو بولا سمائی سینئے سینئے کو بولے گا آفیس سپروائزر پتہ چلا پارٹنر تک پہنچا ہی نہیں اور تھرڈے آگیا بھائی کی شادی آگئی آپ کیا کریں اوہ جی پارٹنر نے اپرووو نہیں کی اوہ بھائی پارٹنر تک گئی نہیں پارٹنر تک کیسے جائیں گے ابھی تو مہینجر لیول پر فسی ہوئی ہے چیز ابھی تو سینئے مہینجر کہہ رہا ہے یہ بندہ جائے گا تو اس کا کام کون کرے گا مجھے ملاو اس بندے سے میں بھائی دیکھنا چاہتا ہوں میں سکروٹنی کروں گا اس بندے کی میں ایسے اپرووو نہیں کروں گا لیسا آپ نے بولا یار میری تو عذاب ہوگی چھوٹی لے نا پھر ڈی لیئرنگ اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ لیول کم کیے جائیں چھوٹی چاہیے تو چھوٹی کے لیے پارٹنر لگ جانے کی ضرورت نہیں لیول کم کرو پر ڈیریک سپروائزر کرے گا ختم ہوگئی بات یار لیئر کم کرتی نام نایا مثال کے تو میری بات سمجھا رہی پہلے اتنی بڑی لیئر تھی اتنی بڑی لیئر تھی پہلے کہ جی وہ جی پارٹنر کا سائن نہیں ہوگا تو پھر جو ہے نا چھوٹی نہیں ملے گی پیرمیڈ بندہ دی لیئرنگ کا مطلب ہے کہ یہ لیئر ختم کردو یہ لیئر چھوٹی کردو آپ نے کہا جی بچ سپروائزر نے اپرووو کرتی ہے ایک ہے بھائی چھوٹی پہ چھوٹی پہ چھوٹی پہ چھوٹی پہ چھوٹی ٹھیک ہے which it leads to flat organization it away from to all organization to flat organization you can a tall organization to flat on اس سے کیا ہوگا کہ آپ کہ немного ڈراؤٹنگ بھی کرا دی اب ذرا یہاں پہ کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ لیں ایک لیز اس کو نوڈ کرنا ہے تو نوڈ کریں کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ لیں بولیں कیار کہتا ہے ہمیں اوٹسورسنگ کیا ریسٹرکچرنگ کیا ڈاؤنسورسنگ کیا ڈی لیئرنگ کیا سب خمجھ آگیا آپ کو ریویجن بھی ہو رہا ہے درافٹنگ بھی چل رہی ہے پیپر میں کن بات ہوں خیال لکھنے وہ بھی ہو رہا ہے پیکٹیکل اگزمبل بھی ڈسکس ہو رہی ہیں سیشن کو الکانی لینا ہے آپ نے آگے کوشن بھی دیکھنا ہے ہم نے ہمارے ساتھ اگر میں بڑھتا ہے جی سیکنڈ میں کہہ رہے سجد دھگا ہے یو سٹریجی فوجود اپنی شردہ بھی بیدی بیسی اسٹریجی اسپلینڈن باتے باب فر وائی دیسن فور یوں آنسا چار مک کا سوال ہے پروائی دیسن فور یوں آنسا ریسن فوری نی ملیں گے پیٹین دیلو ارپی بڑا میہذار سنیریو ہے سنیریو اف تھیری اندیسی ایج کنفرننگ یونیک چیلنجز کی دیسیتنگ استعمال شاطورичес intersections number one easy foodie of a long-standing frozen food item producer with a large workforce has started using automobile automatic production and packing machinery which has greatly reduced manual work and production time has saturned forty five percent of the workforce now faces reduced hours or no work what is this in charge میں سے کیا ہے 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 یہ ان چار میں سے کیا ہے 1 2 3 4 1 2 3 4 کون سا والا ہے بھائی صحیح کہہ رہے ہیں طیب طیب you are right ماشاءاللہ اور بتائیں باقی لوگ جی یار یہ وہ غلط نہیں ہونا میں نے اسپلیٹ بھی کر دیا ہے اور سینریو بھی بڑا حلکا ہے جو لوگ لائد میں ہیں وہ لوگ تو پارٹسیپیٹ کریں کم از کم ہمارے ساتھ جی ٹھیک ہے آپ کا انصر اور لوگ چاہتا ہیں 1 2 3 4 کیا یہ نمبر 1 آؤٹسورسنگ ہے کیا یہ نمبر 2 ریسٹرکٹرن ہیں کیا یہ ڈاؤن سائزنگ ہے کیا یہ ڈی لی رہیں گے آزارہ صحیح کہہ رہے ہیں اور بتائیں سوفیان بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ بھائی آؤٹسورسنگ نہیں ہے ہمارے اپنے لوگی کام کر امین کوکر صحیح کہہ رہے ہیں very good year حمزہ no حمزہ you are wrong حمزہ میں کہتا ہوں سوچ لو کیا کہا سوچ لو حمزہ ٹھیک ہے آگے بڑھیں ایسا نیکسٹ نہیں تو یہ آؤٹسورسنگ نہیں ہے آؤٹسورسنگ میں باہر سے کام کرنے ریسٹرکٹرنگ بھی نہیں ہے یہ workforce کام ہونا تو ڈاؤن سائزنگ ہوگی یا ہمزہ کیا کہال ہے ڈاؤن سائزنگ نا چندہ جسے رائیٹ سائزنگ بھی کہتا ہے آج کل کے بار کیا کہتا ہے رائیٹ سائزنگ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے پڑھیں آچھا ڈی لیرنگ نہیں ہے منیجمنٹ لیول کم نہیں ہوگا تو پہلے والے کا آسنا ڈاؤن سائزنگ ہو گیا دوسرے والے پہ آجائیں دوسرے والے پہ یہ بھی اسپلین بھی کر دیں گے مسلا نہیں پہلے پڑھ لیتے ہیں اسپلین کر دیں گے سپائی سی پور سف سٹکشورد ملٹیپل منیجمنٹ لیول فیس فیسس میکنگ چلنجز ڈی لیڈی 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 لی باتیں کار رہے ہیں میں نے ابھی بوری کہانی بڑھیں یہ تفاق سے میں نے کہا نہیں تھا ابھی ابھی بڑھائے مگر یہ کہانی کہہ رہا ہے کہ جی بسی ان میکنگ ہماری پہ جیلنج ہو جاتی ہے ڈیلے ہو جاتا ہے اس میں نے کہاں بتایا تھا آپ کو بالکل صحیح کا ذا رہا صحیح کہہ رہے ہیں ایم ایچ آئی صحیح کہہ رہے ہیں سفیان اب آپ اسے دی لیئرے ہیں یہاں چاہیے ہیں اور لاس شدہ آٹو ایسے اگرونگ آتو موبائل اسیمیلی پلاند انیشیلی ہائیڈ سیکیورٹی سٹاف تھو پرسنل کانٹیس ایسے اپنا بندہ آئے کیا تھا مگر اسے پروبلم ہو رہی ہیں ایسے ریکنیز اس لیکم ایکسپریٹیز اندیس ڈیمین ان اکنالوجہ اسے دی اپسنس آف تکنالوجیکل ٹول نیسری فورہ ایفیشن سیکیورٹی پروسسس مینجمنٹ کیا کریں بھائی اس کے ساتھ میں ان کو کیا کرنا چاہیے سٹرکچرنگ کریں گے آپ آؤٹسوسنگ یا یہ سٹرکچرنگ دو ہی رہ گئے نا تھری اور فور ٹھوگ ہیں بلکل سائی کا تیب آپ نے باقی لوگ بھی ٹرائے کریں صحیح کہہ رہے ہیں سوفیان کہ جب ان سے خود مینج نہیں ہو رہا صحیح کہہ رہے ہیں حمزہ جب ان سے خود مینج نہیں ہو رہا صحیح کہہ رہے ہیں عمین فوکر صحیح کہہ رہے ہیں اوٹسورسنگ پہ جائیں گے آؤٹسورسنگ کا فائدہ ہی ہوتا ہے ہم سے کوئی اوٹسور سنگنگ کرا جاتے تو فائدہ یہ ہم الحمدلہ کئے ایک سپرٹ ہیں ہمارے پاس حمدلہ خانے کی ایک سپرٹیز ہے وہ بھی ہو سکتی ہے تو دیکھنا میں آیا مون سکر میں جیسے پہلے کہتا کس بھی کرنی ہے گلاس میں صرف کلکے چھوڑ نہیں رہنا ہم نے رابطنگ بھی کرنی ہے ساتھ ڈاؤن سائزیں گے ڈاؤن سائز این کے سب ڈاؤن سائزیں گے ڈاؤن سائزیں گے ڈالک پنچ لائن سے سٹارٹ کریں ٹھریں گے کر debating کیا کریں تیگنر او تیو تو سوژو 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 تیوو تو تیووو تیووو نمبر مجھے جب لوگ ہی کم چاہیے میں زیادہ لے کے ان کو پیٹھا ہوں پیسے دوں وہ میں لیکن ہے کہ فکس ہو جائے گی جو ہم پڑھتے ہیں گوستنگ لگے رہے ہیں کہ اگر ایڈلی برڈی جس لیکا فکس جس لیکا فکس پر سٹ کیس ٹو میں کیا کرنا ہے کیس منہ نے اس لینڈ کر دیا سوا ماتا تھا یہ بند پوائنٹ سیسری مکتا ہوگا کیس ٹو میں ہم کیا کہہ رہے تھے بھائی سپائیسی خود میں کیا کہا تھا ڈی لیئرنگ ڈی لیئرنگ بات سمجھ آ رہی ہے یہ کیا کہتے ہیں ملٹیپل منیجمنٹ لیول ملٹیپل منیجمنٹ لیول کسیوری کنیجمنٹ لیول چین میکنگیشوز جتنی لوگوں کیا اتنی عادت کسیوری کنیجمنٹ بھی رہتے ہیں بچ کم کرو اگر اسمجھو ٹھیک ہے جب اس نے سلو ہوری ہے چھوٹا کرو پارٹنر سے پروو لینے کیا ضرور ترینی کو لی پہ جانا ہے تو سپرویجر کر لے سپرویجر کی اوپر ایم ون کو تنگ کرو اس ایم کو تنگ کرو ڈیسٹری بھی میجے کو تنگ کرو میجے کو تنگ کرو ڈیرٹر کو تنگ کرو ڈیلیرنگ کچھ کام میں ہمیں ڈیلیرنگ کر سکتے ہو کامہ کھائیں کا ڈیلی آرہا تھا یاد آئی ایکسیمپل میری اینڈ لاسٹ بٹن آنٹ ایلیس شیزہ آٹوز میں ہم نے کہا کہ آؤٹسورسنگ کر دو کیونکہ اس کے آئے ایکسپرٹیز نہیں ہے سہی ہے نا مینجنگ ایشوز ہو رہے ہیں آپریشنل چیلنجز آ رہے ہیں ڈیلیرنگ کچھ بات سمجھ آ رہی ہیں ڈیلیرنگ کچھ بھی کرنا ہے اپنے بات میں یہ ڈیلیرنگ کچھ بھی کرنا ہے اپنے بات میں یہ دیکھ لیں کیوں کہہ رہے ہیں آؤٹسورسنگ کے آپریشنل چیلنجز آر پیسٹ ڈیلیرنگ کچھ بھی کرنا ہے ان کے دو ان کے سا ہوں سیکیورٹی سیٹپ نا کیا کیا تھا سیکیورٹی سٹاف ٹھیک ہے نا سیکیورٹی سٹاف میں چیلنجز آ رہے ہیں اور ہم پر وہ بھی نہیں ہے لیک آف ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے نا لیک آف ایکسپرٹیز 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 یہ سوال تھی اڑھا رہا ہوں لیک آف ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہماری کیا لکھا تھا آپ کو بھی اچھا لگ ہے آپ کو بھی اچھا لگ ہے آپ کو تیار کرو اگلے سوال پر چلیں گے ایکٹیوٹیٹیٹ بھی پر فارم بای ایکٹیوٹ ورنگ بای ایکٹیوٹ ورنگ بای ایکٹیوٹ ورنگ بہت سمجھا ہےολے اس کو نوٹ کر لیں کوشننبر 2 ہمارا کمپٹیٹ ہوا جی آسانضے سوال تھا میں آسان سوال آکر شروع میں آ جائے اور آپ کا اچھا ہو جاتا ہے اس کے کافی اچھے 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 جو ایسے میں آئے ہیں اور آگے کچھ نہیں یہ مجھے انڈیا ہے کہ یہ اتنا مشکل نہیں رہا سوال آسان تھا آٹھ مانگ نکال لیں گے بھائی کچھ مٹو سے ہے اس وائن اوکے کوئی سوال کنفوشن پوچھ لو بھائی میرا نمبر اوپر آ رہا ہے کوئی کوئی آپ کو کوئی ہے تو آپ مجھ سے میسج کر سکتے ہیں کی کہ یہ جو باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کو آگے سی سائب میں سے میں بھی ہیل کریں گی کی کہ چلیں اگلے سوال میں بڑھتے ہیں یہ ویڈیو کوئی رہا بیلڈ کرتے ہیں